گزارشہ کے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بعد پوری طرح سمجھ میں آئے جب کوئی شخص کسی کو آرڈر دیتا ہے نا تو پہلی مرتبہ اس کا جو مطلب سمجھ میں آئے اصل مطلب وہی ہوتا ہے اسے ہی بھی سبق ملتا ہے میں اور جو مطلب بعد میں آئیں بائیں شائیں کر کے ضرورت میں اور حاجات کی بیس پہ سمجھ میں آئے وہ اصل مطلب نہیں ہوتا اس سے تقلید کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسائل میں کسی ایک مسئلک کو فالو کرو لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں جی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح میں کہتا ہوں جائز فقہ حنفی میں جائز ہے بھئی میں تو شافی فقہ کو فالو کرتا ہوں میں تو اہل حدیث ہوں تو آپ کے لئے جائز نہیں ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جی وہ تو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے مجھے تو میں ان سے کہتا ہوں آج تک تو قرآن حدیث کی روشنی آپ جو روشنی ڈالتے رہے ہیں وہ اہل حدیث ڈالتے رہے ہیں آپ کے خیال کے مطابق اب لڑکی کا اببہ راضی نہیں ہے تو اب آپ کو امام ابو حنیفہ کا قول قرآن حدیث کی روشنی میں بلکل سمجھ میں آ رہے ہیں اب میں قرآن حدیث سے دلائل دوں گا تو بلکل یہ ہے دلائل تو جب پہلی مرتبہ یہ مسئلہ انہوں نے سنا تھا تو ان کو وہ والی رائے درست لگی تھی جس میں نکاح نہیں ہوتا اور حنفی علماء کے جو دلائل ہیں نا قرآن حدیث والے وہ ان کو بلکل غلط لگ رہے تھے لیکن جب اپنا مسئلہ آیا تو اب یہ والے صحیح لگ رہے ہیں وہ والے بولتے کیوں نہیں بھائی غلط لگ رہے ہیں جب تک تین طلاقیں نہیں دی ہوتی تو مفتی تارک مسعود صاحب کے بیان بھی بہت اچھے ہیں مونان تاری جمیل صاحب بھی زندہ بات اور امام حنیفہ کی تو کیا ہی کہنا بھائی بڑے آرام سے دلائل سمجھ میں آتے ہیں لیکن جب دے دی تین تو اب وہ دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں جن میں تین نہیں ہوتی یہ انسان کی نیچر ہے اسی پہ پابندی لگانے کے لئے علماء نے کہا ہے کہ ایک مسئلہ کو فالو کیا جائے خواہشات کی بیس پہ دین تبدیل کرنا قرآن حدیث کا لیبل ہر شخص لگاتا ہے لیکن آپ کو اس کے دلائل زیادہ سمجھ میں آتے ہیں جہاں آپ کی خواہشات جا رہی ہوتی ہیں ایک تو ویسے بھی یاد رکھو انسان کو پرومینٹ ہونے کا بڑا شوق ہے نمائیہ ہونے کا جو سب جس کو فالو کر رہے ہو نا اسی کو فالو کرو گے تو اخبار میں نام تھوڑی آئے گا ارے بھائی کسی کنٹری میں ایک ہی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہوں صدیوں سے آپ بھی اسی کو فالو کرو گے تو کوئی چینل چلے گا آپ کا اخبار میں نام آئے گا شہرت ہوگی آپ کچھ الگ سے کوئی چیز لے کر آؤ مارکیٹ میں نماز بھی آپ کی تھوڑی سے ڈیفرینٹ ہو مسائل بھی تھوڑے سے ڈیفرینٹ ہو اور سب کو غلط کہو کہ یہ سارے غلط ہیں میں ہوں صحیح تو پھر آپ کی دکان چلے گی سمجھ میں آرہی ہے تو بعض لوگوں کو قرآن حدیث کے دلائل اس لیے سمجھ میں آرہے ہوتے ہیں حالکہ دلائل دوسری طرف بھی ہوتے ہیں لیکن یہ والے اس لیے سمجھ میں آرہے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کی دکان چل رہی ہوتی ہے اور ویسے بھی تین طلاق کے مسئلے میں تو اہل حدیث کا مسئلہ سو فیصد غلط ہے تین طلاق میں تو ان سے فتوہ لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے یہ الگ ٹوپک ہے اس پہ میں کئی دفعہ دلائل سے بات کر چکا ہوں دوبارہ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ ابھی میں اصل ٹوپک کی طرف آتا ہوں